دپارٹمنٹ آف ہیلٹھ ڈسٹ گاندربل پیش کرتا ہے سائن فیلو ایورنس کمپین کیا آپ کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہے کیا آپ سفر سے واپسی کے بید یا پھر کسی فرض سے ملے ہیں جنہیں مرض کی مندر جزیل علامات ظاہر ہوتی ہیں خانسی، گلے کی خراش، ناک کا بہنا سوجش چشم، دست، کہ تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں ہو سکتا ہے آپ سائن فیلو کے شکار ہوئے ہوئے فیلو کے علامات ظاہر ہونے پر طبیعی مہارین کی طرف سے جاری کردہ تدابیروں پر عمل کریں چھینکتے یا کھانستے وقت اپنی ناک یا موں کو ٹیشو سے ڈک لیں استعمال کے فوراں بے مستمل ٹیشو کو احتیاط سے فینگ دیں ہاتھوں کو بار بار سابن اور پانی سے دوئیں فیلو کی علامات نظر آنے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں فیلو کی علامات ظاہر ہونے پر اوروں سے ایک پوائنٹ آٹھ میٹر کا فیصلہ رکھیں فیلو کی علامات ظاہر ہونے پر گھر پر ہی آرام کریں دفتر سکول یا پھر پبلک پلیس پر نجائیں مسافہ کرنے گلے ملنے یا بوسہ لینے سے پریز کریں بغیر دلے ہاتھوں سے آنکھ ناکھ یا موہ کو نچھوئیں سوائن فلو ایک قسم کا انفلنزہ ہے جو ایچ ون این ون وائرس سے گو جاتا ہے اگر کسی شخص میں خانسی گلے میں تکلیف بہتی یا بند ناکھ اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو تو یہ سوائن فلو ہو سکتا ہے اگر تصدیق شدہ بیمار سے رابطہ نہ ہوا ہو اور یہ علامت ہوں تو یہ سوائن فلو نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کو دیرانہ بیماریاں یا پیس سال اوپر کی عمر یا پانچ سال سے کم عمر کے بچے اور ہم عورتوں کو یہ بیماری ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اگر شک ہے کہ سوائن فلو ہے تو ایسے شخص کو چاہے کہ وہ گھر پر ہی بیٹھے رہے تو بھی نگاہ داشت رکھیں کہیں مت جائیے گا اور کام مت کریں اگر بچہ ہو تو وہ سکول نہ جائیں دوسروں کے نزدیک بیٹھنے سے سات دن یا تب تک احتراز کریں جب تک سوائن فلو کی علامات ہتم ہوئے چوبیس گھنٹے نہ ہوئے ہو میں بہت سے چیف مڈیکل آفیسر گاندربل کے عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ یہ احسیات بھرتیں اور ہمیں سوائن فلو کی بیماری سے نجد دلانے میں اپنا رول ادا کریں سوائن فلو کی علامات میں مجید جانکاری کے لیے ان نمراتوں پر رابطہ قائم کریں 01942416244 9419004421